خبر کوٹا سے ہے جہاں پچھلے سال عوسط سے دگونی بارش ہوئی تو وہیں اس سال لاکڈاؤن میں لگ بھگ دو مہینے تک دیوگ دھندے بند رہے اس سے پانی کی خپت کم ہوئی جس کا اثر یہ ہوا کہ اس بار بارش سے پہلے ہی ہاروٹی کے پرمک چارو باندھ لبالب ہیں میں اس بار عوسط سے کم بارش ہونے پر بھی ان باندھوں کے اوورفلو ہونے کی سمبھامنا ہے ایسے میں کوٹا بیراج باندھ سے حالاتوں کا جوائزہ لیا ہمارے سموادہ تھا راج اندر بھاردو آج نے کورونا کال میں جہاں پر بری خبروں کا دور جاری تھا وہیں لوگ ڈاؤن کے کارن اب کچھ اچھے ایمپیکٹ بھی آنے لگے ہیں بات کریں پردوشن کی تو پردوشن کا لیول گھٹا ہے پریابرن میں کچھ اچھی خبریں سامنے آنے لگی ہے ایسا ہی جلدائیک بیباغ میں بھی ہونے لگا ہے ہم کھڑے ہیں کوٹا بیراج پر کوٹا بیراج پر چار پل ہیں جو پہلا پل گاندی ساگر، رانہ پرتاب ساگر، جوار ساگر اور کوٹا ڈیم ان چاروں پلوں کی بھراؤ شم تھا لگاتار یہاں پر پانی کی آوک کم ہو رہی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے کارن سبھی ریسٹورینٹ، ادیوگ اور بڑے جو فیکٹریاں تھی وہ سبھی بند ہو گئی تھی تو پانی کی سپلائی کہیں نہ کہیں کم ہوئی ساتھ میں ایک بات یہ بھی کریں کہ پچھلے ورس جو اچھی بارش ہوئی تھی اس کے کارن یہاں کا جو وارٹر لیول تھا اس میں کافی بڑوتری ہوئی اور سبھی باندھ بھرے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں بار جیسے حالات ہو گئے تھے تو کہیں نہ کہیں اس بار کم بارش ہونے کے باوجود بھی کوٹا کے سبھی باندھ جلدی سے بڑھ جائیں گے اگر 101 ایمم بارش ہوتی ہے تو کوٹا کا جو بیراج ہے وہ لبالب بڑھ جائے گا اور ساتھ میں ہی جو چمبل ندی کوٹا بیراج سے بیتی ہوئی دھولپور سوائی مادوپور اور انہ پردیشوں میں جاتی ہے تو وہاں بھی جلستر بڑھے گا یہ کوٹا کے لیے نہیں پورے پردیش کے لیے اور انہ پردیشوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ کہیں نہ کہیں جو واتر لیول ہے اس میں بڑھو تری آئیے اور لگاتار لوگ ڈاؤن کے کارن جو پانی کی خپت کم ہوئی ہے اس کا ایمپیکٹ اب ساپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے ساتھ میں ہی ایک بات اور کریں گے کہ لوگ ڈاؤن کے کارن جو لگاتار بری خبریں آ رہی تھی ان میں کچھ اچھی خبریں یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ہاروتی کے کسانوں کے لیے سچائی کے لیے ایک وکلپ یہاں سامنے آئے گا کیمرمن دیپک کے ساتھ راجندر بھاردو آج ایون کے لیے کوٹا سے پردیش میں کورونا سنگرمن کی